یوم ٹی وی کے معزز ناظرین اگرامی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم کرلوس اسمان اپیسوڈ نمبر بتیس کے بارے میں بات کریں گے آپ کو بتائیں گے کسٹ نمبر بتیس میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جو آپ نہیں جانتے بات کریں گے بامسی بے اور اسمان بے فلوڈیوس کے جال سے نکلنے کے بعد کیا کریں گے سب سے اہم سوال کہ بامسی بے اب تک کہاں تھے اور وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں بات کریں گے کیا اسمان بے سوچی کو ڈونڈ سکیں گے اور کیا سوچی بے زندہ ہیں یا ان کا آخری سین تھا ناظرین اگرامی ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی اور بہ آسانی مل سکے اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں ویورز گیہاتو کئی قبیلے پر حملہ کر دے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم کرلوس اسمان قسط نمبر 32 کے متعلق مکمل بات کریں گے تو آخر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اب بات سٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے جہاں قسط نمبر 31 ختم ہوئی تھی اسمان اور بامسی فلوڈیوز کی جال میں کیسے نکلتے ہیں اور اس جال سے نکلنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے ٹریلر 32 میں آپ نے 32 کے کسط نمبر 32 کے ٹریلر میں آپ نے دیکھا ہے اسمان بے کے ساتھی غار میں لڑ رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سوچی کو ڈونڈ لیتے ہیں اسمان بے اور بامسی سوچی کو ڈونڈ لیتے ہیں جبکہ اسمان بے ارتغرل کے پاس بامسی کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کو جا کے اپنے اس سارے کارگردگی کا بیان کر سکے اس کے بعد اسمان غازی کو کیسے پتا چلتا ہے کہ غار میں سوچی کو جو ہے حملہ ہو چکا ہے وہ غار میں ان کے جو دوست عبدال ہوتے ہیں کسط نمبر 31 میں آپ نے دیکھا ہوگا جب سوچی ایک منگول کو مار کے اس سے اڈریس کا پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ایک عبدال جو اسمان کے دوست ہیں وہ چھپ کر سارا مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں عبدال اسمان بے کو بتاتے ہیں کہ فلان فلان اڈریس ہے فلان غار میں ہیں وہ تو اسمان بے ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچتے ہیں وہاں جب پہنچتے ہیں تو سوچی کو بھی ہوش پاتے ہیں سوچی زخمی ہوتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا وہ جو ہے کہ زندہ ہوتا ہے اس کو لے کے قبیلے لے کر جاتے ہیں اس کے دوائی علاج کرتے ہیں جب اس کو ہوش آتا تو پھر وہ ساری سوچویشن بتاتا ہے وہاں سے سوچی کو بچانے کے بعد اسمان بے وہاں پھر گیہاتو کے پاس ایک اپنے اس کو بھیجتے ہیں رائب کو لیکن ارتغرل بے ان کو بلا لیتے ہیں واپس کے قبیلے آؤ جب وہ قبیلے پہنچتے ہیں تو ارتغرل بے کو تب جا کے سمجھ آتی ہے کہ ایک جال کے اندر کتنے جال اور بچھائے جا سکتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا پلان کرتے ہیں ارتغرل بے ان سب کو اپنی جالوں میں پھسانے کے لئے تو ویورس آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹ نمبر 32 میں کیا ہوگا آپ بھی اس مناظر کو خوب انجوائے کریے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ